اسرائیلی تیارہ ہائے جیک کرنے والے فلسطینی لڑکی کی داستان شجاعت ثقافتی وہ عدبی گروپ انڈر سکور انناز رحمت نجاد لیلیا خالد 1944 میں فلسطین کی ساحلی شہر حیفہ میں پیدا ہوئے یہ شہر دوسری جنگ عظیم کی بعد اقوام متحدہ نے اسرائیل کو دی دیا تھا اس واقعی کی بعد لیلی کی والد حیفہ میں سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے اور ان کا خاندان لبنان کی ایک مہاجر کیم میں چلا گیا ففٹین سال کی عمر میں لیلی نے مسلح جدوجہد کرنے مضاحمت تحریک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا جو بعد میں پاپولر فرنٹ فار لیبریشن آف فلسطین کے نام سے مشہور ہو گئے لیلی خالد اپنی معصوم چہرے کے ساتھ سر پر دو پٹھ اور ہی قوم کی مضاحمت کے علامت بن چکی تھی وہ سیہونیوں کی قبضی میں زلط عامیز زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھی نوجوان لیلی بہت جلد دنیا بھر کی نشریاتی حلقوں میں مضاحمتی ستاری کی انوان سے جگہ پا چکے تھی لیلی خالد کا نام پہلی بار عالمی میڈیا میں اس وقت سامنے آیا جب 29 اگست 1969 کو وہ اس گروپ کا حساب بنے جس نے روم سے ایتھنز جاتے ہوئے بوئنگ 707P840T2 تیاری کو ہائی جیک کر کی اسی دمشق میں اتارا اس ہائی جیکنگ آپریشن میں لیلی کی حکم پر تیاری کا رخ مقبودہ فلسطین کی طرف موڑ دیا گیا جہاز شہر کی اوپر سے گزرا تو لیلی اور ساتھیوں خوشی سے جھوم اٹھیکیوں کی تیارہ ایک ایسی شہر کی اوپر سے گزر رہا تھا جہاں انہیں اپنی سرزمین پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی وہی شہر جو ان کی اور ان کی آباؤ اجداد کی جائے پیدائش تھا لیکن یہ غاصب سیہونیوں کی قبضی میں تھا اور اسرائیلی قابض فوج کی ہاتھوں بگر ہونے والی فلسطین پناہ گزینوں کو نہ صرف خود بلکہ ان کی لاشیں بھی فلسطین واپس آنے کی اجازت نہیں تھی لیلی خالد نے الیون فروری ٹوئنٹی ایٹین کو انقرہ میں امید ہمت اور عظم کی عنوان سے مناقضہ پیپلز دیموکریٹک پارٹی کی تیسری کانگریس میں پاپولر فرنٹ فاردی لیبریشن آف فلسطین کے سنٹرل کونسل کی رکن کی حیثیت سے شرکت کی لیلی خالد نے پرجوم کانگریس حال میں حاضرین سے کہا قیدیوں کی کوئی شناخت نہیں ہوتے دنیا بھر کی جیلیں ایک جیسے ہیں جو آزادی اور جمہوریت کو روکنے کیلئے بنائے گئی ہیں ہم نے یہ سب فرانسیسی بلک ہولز میں سیکھا ہم آپ کی ساتھ یک چھتے کی طور پر دنیا کی تمام جیلوں کو تباہ کر دیں گے اور ان کی جگہ اسکول اور ثقافتی مراکس قائم کریں گے جہاں بھی استعمار ہے جہاں ظلم و تشدد ہے وہاں مزاحمت مضبوط ہوگی آپ مزاحمت کر رہی ہیں آپ استعمار کی خلاف مزاحمت کرنے والوں کی آواز ہیں میں فلسطین کی مزاحمت پسند عوام کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتی ہوں ہم افرین کی جنگ کی خلاف بھی آواز بلند کرتی ہیں جنگیں زندگی کی توسیہ نہیں بلکہ موت کا باعث بنتی ہیں البت یہ انسان ہیں جو زندگی کو مستقبل بخشتی ہیں میں اس حال میں موجود مزاحمت کرنے دلاوروں کو سلام پیش کرتی ہوں مزاحمت کی بے مثال تاریخ رقم کرنے والی لیلہ خالد آج چھاسی سال کی عمر میں اپنے دو بیٹوں کے ساتھ اردن میں پناہ گزینی کی زندگی گزار رہی ہیں لیکن ابھی تک فلسطینی رومال کا اسکارف پہنے اپنے آبائی وطن واپسی کے لیے مزاحمت کے خواب سجائے آزادی کی سہر کی تلاش میں ہیں یہاں غاصب اسرائیلی رجیم کے حامی مغربی ذرائع ابلاغ کی فتنہ پردازی اور دسیسہ کاری بھی ملاحظہ ہو کہ بی بی سی کی ویب سائٹ نے نہایت بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کی دہشتگرد گروہوں میں شمولیت کی ترغیب کے بارے میں ایک مضمون میں فلسطینی مزاحمت کار لیلی خالد کا موازنہ دائش میں شامل ہونے والی خواتین سے کیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کی رکن لیلی خالد کی تصویر فلسطین مشرق وستی اور دنیا بھر کے حریت پسندوں اور بیدار زمیروں کے درمیان اپنی سرزمین پر قبضے کے خلاف فلسطینی جدوجاہد کی پہچان بن گئی ہے یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ دہشتگردی کی اسطلاح کے بارے میں بی بی سی شرمناک حد تک دوہرے میار کا مرتقب ہو رہا ہے جس کی رو سے وہ لوگ بھی دہشتگرد کہلاتے ہیں جو اپنی جانوں گھروں اور زمینوں کے دفاع کے لیے غاسبوں سے لڑتے ہیں گیارہ سٹمبر کے حملوں کے بعد دہشتگردی کی اسطلاح کے معنی اور مثالوں پر دنیا بھر میں تنازہ بڑھ گیا ہے بہت سی حکومتیں اپنے مخالفین پر دہشتگردی کا ناجائز لیبل لگانے کی کوشش کرتی ہیں